گلگل بلدستان کے گیٹوے زلہ دیامیر میں برفیلی اور فلکبوس چٹانوں کے بے شمار نظاریں موجود ہیں پاکچین دوستی کی لا زوال مثال شہرہ کراکرم یہاں کے پہاڑوں کا سینہ چھیرتے ہوئے مختلف علاقوں سے گزرتی ہے جس کے ساتھ دریائے سنکی ہنگناتی لہریں مصافروں کی ہمسفر ہوتی ہیں شہرہ کراکرم کے متبادل کے طور پر گلگل بلدستان کے شہر چلاز کو تردہ بابو سر کے راستے کاخان ناران سے ملانے کے لیے دوہزار تین میں سڑک تعمیر کی گئی بہتی نتیوں کرتے آفشاروں سمیت مختلف آدھیوں میں بلکھاتی بابو سر جلکٹ روڈ ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کو اپنی جانے پھشنے کا سبب بھی بنی جو ٹوریزم کی لیات سے سیاد کی لیات سے یہ بڑا اہم روڈ ہے جو ہلتوا کا شکار ہے جس کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بہت بڑا معاشی لیات سے اور ٹوریزم کی لیات سے سیاد کی لیات سے بہت بڑا فرق پڑ گیا ہے یہی سڑک سے ٹوریزم کا فلو جہاں بڑا ہے وہاں پر ایسا ہے کہ ایک گرمیوں کی سیزن میں بینالاقامی ٹریڈ جو چینے سے ہمارا ہو رہا ہے اس میں بھی بہت بہتری آئی ہے بابو سر جرکھٹ سڑک تکمیل کے آخری مراحل سے گزر رہی تھی کہ گزشتہ سال آنے والے سیلاب نے نقشہ بدل دیا اور شہرہ جگہ جگہ سے ٹھوٹ ٹھوٹ گئی مقامی افراد نے اپنی مدد آگ کے تحت سڑک کا کچھ حصہ بحال کر دیا لیکن انتظامیہ کی بے حصی کی وجہ سے سڑک کی تعمیر کا کام تاتل کا شکار ہے سیلاب کو آئے ہوئے ست ماہ گزر چکے ہیں لیکن حکومت نابی تک اس روڈ پر کوئی توجہ نہیں دیئے جس کی وجہ سے عوام سخت پرشن یہ سیلاب کے وجہ سے روڈ خراب ہو گیا اس وجہ سے ہمارا لوگ بہت پرشان ہیں موسیقی